ایکمبر شراب کورٹ سے کسی بھی حال میں سیڈ جیتنی ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یار وہ جو نون لیگ کا ہے نا لیڈر اس کو بڑا لائور میں پکوڑے تلکے اور چٹنی لگا کے کھائے یہاں تو کچھ نہیں ہے سیدھی بات ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ایسٹری اور تاریخ میں یہاں مسلم لیگ سیڈ لگے گئی ہے کوئی یونین کانسل مسلم لیگ نے جیتی ہے یا وہ انڈیویشن جو آج مسلم لیگ میں ہیں انہوں نے کوئی سیڈ جیتی ہے اب حالات چینج ہے نا سر جیسے پی ٹی آئی کو دیکھ لیں پی ٹی آئی نے صرف تین کانسلریں جیتی ہیں پورے ہمارے ڈسٹک میں جو تین کانسلریں جیت کے بولے جی میں پورا صدر جیت ہو جاؤں گا تو اس کو اللہ سلام کرتا ہوں ایک سو ستانوے پر میرامر خان مکسی ہیں پیوز پارٹی پارلیمنٹرین کے اور آپ بھی اس پر جو آپ کے بھی فارم ہے اور لواف زادہ پران خان چاندیوں کے بھی فارم ہے تو سارے کیا پیوز پارٹی میں کئی معاملات ہیں جو تین ہی ہو پائے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات ہے پارٹی کا ٹکٹ ہے جس کو ملا ہے وہ ہے سار میں جو جو اسیو یہ کہ ٹائم لی وہ چیز ریٹائر نہیں ہوتکے ہیں وہ آپ کی جگہ پر ہے پہلے لازٹ ٹائم بھی تھے میرا نام نے سنپس پر لازٹ ٹائم بھی تھا یا میرے بائیوں کا تھا ایک انگیو دنٹ پارٹی کا جوک تو نہیں ہے اچھا سار آپ تو پی ایس سے سولوں پر پیوز پارٹی کی ٹکٹی پر ریلیشن ہے جو جو باتیں سننے میں آرہی تھی اس وجہ سے میں نے اسوال کیا تھا تو کیا آگے چل کر آپ یا آپ کے برادر نواف زادہ بران خان ان ایک سو ستانیے سے ریٹائر ہو جائے گے یا الیکشن میں ہی کھڑے گے کھڑے بھائی ابھی اب تک تو کھڑا تب ہوتا ہے کہ جب آپ ورک کرو جب وہ کھڑا تب کی بات ہے ایسی کوئی بات فلال نہیں ہے مطلب امکان ہے کہ آگے جل کر آپ ریٹائر ہو جائیں وہ سب ڈپرنڈ کرتا ہے جو ہمارے بسلے تھوڑی بہت ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں اچھا سر اس بار کیا سمجھ رہے ہیں آپ پیوز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب ایلیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں ان کی نانا اور والدہ کی یہ سیٹ ہے تو کس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب آپ اس سیٹ پر اگر جاتے ہیں تو یہ سیٹ رکھیں گے یا لادکانہ اور لاہور کی سیٹ پر وہ اپنے آپ دیکھیں جی ہمارے کمبر شداد کوٹ کے ہر ورکر انکلوڈنگ میں یا کوئی بھی ہم جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں کے ورکر ہیں ہمارے لیے بلاول بھٹو صاحب کا یا اس ایلیکشن لڑنا ایک احزاز ہے اور بلاول بھٹو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہمارا زلہ اس ٹیم پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک طرح کا قلعہ کہ الیکشن آپ کے سامنے ہے بلکل الیکشن ہے ایسے میں نہیں کہوں گا کہ یہ الیکشن نہیں ہے الیکشن سمجھ کے ہی ہر کوئی لڑتا ہے اور بس ظاہر جیسے اور ڈسٹکس ہمارے ہیں ان میں جیسے الیکشن ہیں تو اس بنیاد پہ ایسا کچھ ہمارے ڈسٹک میں ہیں الحمدللہ ہے لیکن انشاءاللہ وہ کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور ہمارا خواب ہوگا کہ اور خواہش ہے ہماری کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے اس صوبے سے یا اس ڈسٹک سے وزیراعظم بنے کیونکہ ان کی ان کے نانا شہید زلفقار علی بھٹو صاحب ان کی والدہ شہید رانی وہ اسی سیٹ سے اسی کمبر شداد کورٹ کی شداد کورٹ میر و خان جو سمجھیں اس ٹیم سوائے رت و دیر و تالکہ نہیں ہے باقی سارا وہی سیٹ ہے جو ان کی رہی ہے اور وہاں سے الیکشن لڑتے تھے اور وہاں سے وہ پرائم منسٹر رہے ہیں ہمارے زلفقار علی بھٹو صاحب دو دفعہ جو ہوئے سیکنڈ الیکشن میں بھی یہاں سے ہوئے شہید رانی دو دفعہ پرائم منسٹر ہوئی وہ بھی اسی اسی جگہ سے ہوئی ہیں ہماری خواہش بھی ہے اور ہمارا میں نے بھی کل اپنے یہاں پروگرام میں ملول صاحب سے یہ ریکویسٹ کی دی گئے آپ بلی کہیں سے بھی کھڑے ہوں لیکن ہمارے اس ایریا کا ووٹ آپ کو زیادہ ملے گا اور ہم نے ان سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ آپ یہ سیٹ کو رکھیں گے اچھا ذرا یہ ایک خواہش تو ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ زلہ کمبر شراغ کورٹ کے تمام لوگوں کی ہے کہ بلاول صاحب یہاں الیکشن لڑے لوگوں کو شوق بھی ہے کہ اگر بلاول صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم گوٹ انہی کو دے کل بھی میرا بلاول صاحب سے یہی سوال تھا گوپانگ ہاؤس میں کہ آپ یہاں در اس ایلیکشن جی جاتے ہیں اور آپ یہاں کے عوام کے لیے کوئی پیکج کوئی چیز دیں گے وہ انہوں نے وہاں بیان بھی کیا اب دیکھنے میں یہ استفا نہیں دی تھی وہ کل بھی ساتھ تھے اور ان کو انہوں نے اس وجہ سے نہیں استفا دی ہے ان کے تھوڑے بہت پارٹی کے جو دوسرے صدر صاحبان تھے ان سے تھا اس کی ہمیں وہ اعتماد میں نہیں لیا گیا یا پارٹی کے دوسرے مسئلوں میں وہ بھی خود ذلہ چیئرمن کے بھی تھے پارٹی دیکھیں گی پارٹی جو چیز ڈیسائٹ کرتی ہے اس کے بعد کوئی ایسی اختلافات مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلافات اس امیر صاحب کے ٹکٹ پہ اختلافات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی خواہش تو میں نے بھی نیشنل اسیمبلی کی رکھی تھی خواہش تو میرے چوٹے بھائی نے میرو خان کی رکھی تھی خواہش میرے دوسرے چوٹے بھائی نے وارا کی رکھی اب وہ جو پارٹی ڈیسائٹ کرتا ہے وہ ایسی ہے اے ہماری اب میں نے پہلے بھی اس چیز کو واضح کیا کہ ہماری کوئی ذاتی ملکتیں نہیں ہیں اب جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ ڈاکٹر شرف عباسی صاحبہ یہاں سے تھی یہاں سے پہلے بھی یہاں سے نیشنل اسیمبلی کی سیٹ سے رہی ہیں اس کے بعد نواب عمر سلطان کو ضرفکار علی بھٹو صاحب نے سیٹ دی جو بنا مقابلہ یہاں سے ہوئے تھے اس کے بعد پھر ایک اٹھاسی میں ڈاکٹر شرف عباسی صاحبہ کو یہاں سے نیشنل اسیمبلی سے ٹکٹ ملا گیا یہ ہماری ذاتی ملکتیں نہیں ہیں اس کے بعد نائنٹی میں نواب شبیرحمت کو بلکہ انہوں نے اپلائے بھی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے خود محترمہ نے اپنا ڈیسیشن لے کے ان کو ٹکٹ دی گئی یہ پارٹی کی چیزیں ہیں یہ ہماری ملکتیں نہیں ہیں جو ہم ان چیز پہ کلیم کریں کہ جی ہمارے باپ داداؤں یہاں سے الیکشن لڑیں تو ہماری یہ پارٹی کی ہے پارٹی نے جس کو دی ہے اس کیلئے ہمیں لبیک ہے اچھا صرف یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ علاقے میں پچھلے دوروں میں جس طرح پیس پارٹی کی حکومت رہی ہے آپ بھی ایم پی اے رہے ہیں بدقسمتی ہم تو یہ کہیں گے کہ منسٹری ہونی چاہیے تھی ہمارے زیلے میں اسے مسئلے حل ہوئے آپ کے شداد کھوٹ کے نہیں ہوئے وزارت کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ پارٹی کی نمائندگی وہ ہماری ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم کر سکے ہیں بلکہ ہم نے ان وزیروں سے زیادہ کوشش کی ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں بنیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں وزارت نہیں ملی پائشمند ہر کوئی اس وزارت کا ہوتا ہے لیکن وزارت کو اپنی جگہ رکھے اور میں پارٹی کی بات کو پیچھے رکھوں یہ غلط بات ہوگی وزارت اپنی جگہ پر ہے پارٹی اپنی جگہ پر ہے پارٹی کا ایک ڈیسیشن جو ہوتا ہے وہ ہمیں سب کو قبول ہے اس چیز کے بارے میں یہ میرے لیے وزارت کوئی ایسا نہیں ہے میرے لیے پارٹی کا ٹکٹ جب میں الیکشن لڑکے آتا ہوں وہ میرے لیے زیادہ بہت رہا ہے اور پارٹی سمجھتی ہے کہ میں وزارت چلانے ہمارے زلے کو وزارت کی ضرورت ہے تو بسم اللہ اگر ہمارے زلے کو وزارت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پارٹی کا ڈیسیشن ہوگا جو اچھا سر اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جس طرح جی ایو آئی مسلم لگ نون جی ڈی اے ان کی سیٹ ایڈجیسمنٹ ہوئی ہے تقریباً زلے میں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو میدوار ابھی کھڑے ہیں اس طرح کی ووٹ اٹھا حاصل کر لیں گے لوگوں سے یا مقابلہ ہے سکتا آپ جی او آئی جی ڈی اے تیری کے انصاف جی جی ان سب کو پہلے بھی الیکشن انہوں نے سب نے ملکے لڑا ہے اب یہ الیکشن سب ملکے لڑا ہے کامیابی کتنی ہوئے وہ بات آپ بجے بتائیں اس مرتبہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے یعنی اس طرح کا پچھلی مرتبہ گروپ نہیں بنا تھا بلکل بنا تھا جی ڈی اے اور جی ڈی اے پی ٹی آئی پی ٹی آئی یہ تھا آج بھی اس پی اے سولہ میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ صاحب ہیں وہ بھی تو ان کے ساتھ ہیں نا وہ بھی ہیں جی ڈی اے پی ٹی آئی 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 پی ٹی